ہم بنا رہے ہیں مٹر گوشت چکن کا گوشت ہے میرے پاس ڈیڑ کلو ایک کلو ہے مٹر کے دھانی یہ والے نکالنے ہوئے ایک کلو ہے ایک ادت پیاز ہے ترمیانی سائز کی ایک چمچ ہے میرے پاس نمک اور یہ ایک چمچ سورک میرچ ہے آدھا آدھا چمچ اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ ہے سبز میرچوں کا پیسٹ ہے یہ سارا پیسٹ ہے میں نے بنا کے جو رکھا ہوا ہے آدھا چمچ حلدی ہے اور آدھا چمچ گھرم سالہ تین در لاؤں دو داچھنی کے ٹکرے اور دو سبز کٹی میرچے ہیں اب دیکھتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے سب سے پہلے ہم ایک کڑائی لیں گے اس میں ایک کپ ہم اویل کے ایڈ کریں گے اویل چلا گیا اس کو ہلکا سا ہم گھرم کریں گے اویل ہلکا سا گھرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیاس کریں گے دیکھیں پیاس میں اس میں ڈالیں گے ہلکا سا ٹک چکے ہیں پیاس اب اس میں میں گوھر سے ایڈ کرتی ہوں چکن کو فرائی کریں گے سا ٹک چکن کا جب کلٹ چینج ہوگا میں مسالے اس میں ایڈ کروں گے ہلکا سا اس میں فرائی کروں گے چکن اس کے لئے ڈالیں مسالہ میں بھنایا سا ٹک چکن فرائی ہوگا اور سا ٹک چکن میں ہی اس کا مسالہ بھونجے گا کام مطلب میں چھے بھی کام ہو جائے گا مسالے کا اس میں کلے گا دیکھیں ساتھ میں میرا مسالہ بھنے گا اور ساتھ میں ہی میرا چکن پکے گا جھلدی سے کام ہو جائے گا جھڑپڑ سے اب میں اس کو کور کر دیتی ہوں اچھے سے اور ہرکی آنج پھر اس کو پکنے دیتی ہوں چکن جب آدھا گھل جائے گا پھر اس میں مٹر ایڈ کروں گے دیکھیں پکر ہے چکن بڑا کشباش ہے ساتھ میں چکن بھی گھل گیا تقریبا جب آدھا چکن گھل جائے گا اور تھوڑا سا رہ جائے گا تو پھر اس میں میں مٹر ایڈ کروں گے مٹر ایڈ کر رہی ہوں آدھا میرا چکن گھل گیا آدھے سے زیادہ تھوڑا سا رہتا اب میں اس میں مٹر ایڈ کر رہی ہوں تاکہ ساتھ میں مٹر گھلیں اور ساتھ میں چکن اور پک جائے گا اب میں اس میں ڈالوں ہی دو گلاس پانی مٹر ایڈ کر رہی ہوں مٹر ایڈ کر رہی ہوں مٹر ایڈ کر رہی ہوں دو تین منٹ اس کو میں اسے ہی اس کے مٹر فرائی کر رہی ہوں اور ساتھ میں فرائی جب کر لوں گے پھر بعد میں اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں دو گلاس یہ دیکھیں میرا سالن بلکل بن کے تیار ہو گیا ہے آپ میں اس کو ڈی شوٹ کرتی ہوں پانی میں نے خوش کر لیا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں ایسے پسند کرتے ہیں آپ نے اگر گریوی تھوڑی کرنی ہوتا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سب وزن یہ کی گھارلش کرتی ہے اوپر اتنی اچھی لوگ کا آ رہی ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اور میرے طریقے سے مجھے کمیٹ میں بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں اگلی بڑی کو ساتھ اللہ حافظ